ملیشیا میں آپ کی گاڑی کھڑی ہے کوئی بھی ماما آیا آ کے سمن لگا گیا کسی بھی طرح کا سمن جو ملیشیا کے اندر فورس لگاتی ہیں وہ پارکنگ سے ریلیٹڈ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی سمن لگا ہوا کیسے دا کرنا میں بتاتا ہوں سب سے پہلے جی فون کے اوپر آ جانا ہے آپ نے انڈرائیڈ پہ آ جائیں اپنے آئی فون کے اوپر آ جائیں یہ ایپ ہے اس کا نام ہے فلیکسی پارکنگ یہ آپ انسٹال کر لو اس اپلیکیشن کو اوپن کرو گے تو یہاں پہ اپشن آ دے گی انگلیش میں ملیشیا میں چینیز میں تو میں کیا کروں گا انگلیش میں اس کو اکونٹ کو کریٹ کرنا ہے بعد میں اس کو ملیشیا میں ٹرانسفر کر لوں گا تاکہ مجھے سمن کی سمجھ آ لے چلیں صحیح ہے انگلیش پہ میں نے کلک کیا یہاں پہ کچھ پیجیز ہے پیجیز میں سب سے پہلے اس کو نیکسٹ کر دوں گا یہاں پہ نیچے پھر نیکسٹ کر دوں گا اس کو پھر ڈن کر دوں گا اچھا یہاں پہ کھل گیا یہاں پہ دو اپشنز ہیں وہ کہہ رہا ہے اگر آپ نے اکونٹ کریٹ کرنا ہے تو یہ اس نیو یوزر پہ کلک کر دو آلڈی اکونٹ ہے تو لاغ ان پہ ہی رہنے دوں تب میں نیو یوزر پہ کلک کر دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس آلڈی اکونٹ نہیں ہے چلیں جی میں نیو یوزر یہاں پہ آپ اپنی ایمیل بھی لکھ سکتے ہو جو بھی آپ کی ایمیل ہے یہاں پہ آپ اپنی ایمیل لکھ دو اچھا یہاں پہ آپ اپنا نام لکھ دو جو بھی آپ کا نام ہے میں ایک زیمپل دے رہا ہوں گی یہاں پہ آپ اپنا فون نمبر لکھ دو چلیں جی میں نے فون نمبر لکھ دیا یہاں پہ آپ نیچے ایمیل ہے یہاں پہ ایمیل اڈریس لکھ دینا ہے آپ نے جو بھی آپ کا ایمیل اڈریس ہوگا وہ آپ نے لکھ دینا ہے میں نے ایک اگزیمپل کے طور پر ایمیل ڈریس لکھ دیا یہاں پہ آپ اپنا پاسورڈ ہے یہاں پہ آپ نے اپنا پاسورڈ لکھے دینا کہ جو بھی آپ کا پاسورڈ ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ ہے کہ آپ کے آئی سی یعنی کہ آپ کا آئی سی تو ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس تو پاسورڈ ہوتا ہے نا فورن کو پاس اگر آئی سی ہے پھر بھی وہ بھی چلے گا آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاسورڈ یا آپ کے آئی سی کے آہری چار ہند سے ہے جو وہ یہاں پہ لگا دینے ٹھیک ہے چار ہند سے جو بھی آہری بنتے ہیں وہ آپ یہاں پہ لکھ دینے آپ یہاں پہ آپ نے لینی ہے اپنی ڈیٹ آف برت کیا پیدا کب ہوئے ہو چلیں جو بھی ہے آپ کی ڈیٹ آف برت آپ نے سلٹ کر لینی ہے میں ایک زیمپل کی طور پر ڈیٹ آف برت سلٹ کر رہا ہوں یہ میں سائنہ پر کلک کر لیا ہے یہاں پر نیکس کے اوپر آپشن آگئی کہ یہ آپ terms and conditions ہیں یہ آپ کو قبول ہیں اس کے اوپر اگری کے اوپر کلک کر لو چلو صحیح ہے وہ کہتا ہے آپ کا username password بن چکا ہوگا ہے اوکے پر کلک کر لو اب یہ پیج ہے اس پیج کے اوپر دیکھیں وہ جتنے بھی سمان ہیں نا مختلف companies ہیں جو ادارے ہیں وہ لگاتے ہیں سمان ان کی یہاں پر detail ہے تو اب یہ سب سے پہلے تو آئیں گے ct یہاں پر دیکھیں سلنگر ہے پریک ہے ٹھیک ہے کلانتن ہے ترگانو ہے کڈ ہے پہانگ ہے نگری سیمیلن ہے جو بھی جہاں سے بھی آپ ہو تو چلیں میں سلٹ کر لیتا ہوں کہ میرا جو ہے جی سلنگر کے اندر یہ ہے یہ میرا سمانہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سلنگر شاہ علم کا ہے تو سلنگر کا یہ ہو نا تو سب سے پہلے اوپر ہے شاہ علم یہ دیکھیں میرے شاہ علم والا آپ کا جہر بار ہوئے جدھر سے بھی آپ کا ہے آپ سلٹ کر سکتے ہو چلیں میں نے شاہ علم سلٹ کر دیا وہ کہتا ہے جی آپ کو یہ لوکیشن اوپن کرنی پڑے گی میں نے کہا ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ سیکشن مانگ رہا ہے یہ دیکھیں سمان کے اوپر ہی سیکشن بھی لکھا ہوئے میرا سیکشن یہاں پہ لکھا ہوئے لیما بلاس میں نے کر دیا وہ کہہ رہا کون سی پارکنگ میری نارمل پارکنگ تھی اس کے اندر یہ مسئلہ بنائے چلیں یہاں پہ آ جاؤ گے ٹھیک ہے جی پی ایس کہہ رہا ہے ان کا رو لوکیشن اوپن میں نے کر دی ہے تو یہ ہے تو یہاں پہ ایک اور چیز ہے میں کلیر کر دوں یہاں پہ آپ نے پیچھے جانا ہے ٹھیک ہے یہ ہے سارا انٹرفیس جو کھل گیا ہے اب یہاں پہ اوپر دیکھیں یہ کریٹ ہے یہ اس میں وہ پیسے ہوں گے جو آپ نے دعا کرنے ہیں مساوگی طور پر آپ کا سمن ہے سمن کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ بھئی یہ اتنی دیر تک اگر آپ نے ادا کرنا ہے تو تیس رنگٹ اتنی دیر تک ادا کرو گے تو پچاس رنگٹ ستر رنگٹ یا اسے بعد اپلائے کرو گے ادا کرو گے تو سو رنگٹ یہ آپ نے یعنی کہ فائن بڑھتا جائے گا اب یہاں پہ جو میں بات کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جتنا آپ کا فائن ہوگا اتنے آپ نے یہاں پہ کریٹٹ ایڈ کر لیجئے گا سمن ادا کر لیجئے گا کریٹ کیسے ایڈ کرنا ہے کریٹ کے اوپر کلک کر لیجئے گا مثال کی طور پر آپ کا سمن کا فائن ہے تیس رنگٹ آپ نے آپ کو پتا کیسے چلے گا یار تیس رنگٹ ہے میں آپ کو بتا تو یہ دیکھیں یہ نیچے فوجی وہ پولیس والا بنا ہوگا ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر کلک کرو اگر نام یہ چل رہا ہو تو پیچھے ہوم پہ کلک کر کے پھر اس کے اوپر کلک کرو تو وہ چل جاتا ہے یہ دیکھیں ہوم پہ کلک کر کے پھر اس کے اوپر آئیں تو یہ آ جاتا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں انگلیش میں سمن کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے سمجھنے کے لیے آمیز کو ملیشن میں کنورٹ کر دیں گے تو یہاں پہ سیٹنگ پہ میں نے کلک کیا انگلیش پہ کلک کیا ملیشن پہ کلک کر دیا اب یہ سارا بن جائے گا ملیشن زبان میں اب یہ صحیح ہے اب یہ میں نے کلک کر دیا وہ آفیسر کے اوپر اب یہاں پہ وہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ نمبر ہے کمپاؤنڈ کا نمبر یا پھر وہ کندی ران یعنی کہ جو بھی اس کا ملیشن میں زبان لکھا ہوا یہ دیکھیں سمن کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ والا نمبر اس کے اندرہ ایڈ کرنا ہے کندی ران کا نمبر جی یہ نمبر آپ نے ایڈ کر لیا جب یہ نمبر ایڈ کروگے تو وہ بتا دے گا مسال کے طور پر میں نے یہ نمبر ایڈ کر دیا اپنی موٹو اپنی سوری اپنی کار کا یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی ریکارڈ نہیں ہے یہ میں کسی اور بھڑی کہ اسے ہم کے ٹی اوپر آپ کو دیکھا ہوں یہ دیکھیں یہ ریکارڈ اس پر دس کے اوپر اچھا چلیں میں بیس والے پر کلک کرتا ہوں یہاں پر سب سے اوپر بینک کی اپشن ہے ملیشیا میں جو بینک مجود ہیں انہوں میں سے آپ پیسے دا کر سکتے ہو بیزہ کارڈ سے ٹاچ اینڈ گو سے پھر نیچے وہ ای والیڈ شروع ہو رہتے ہیں ٹھیک ہے گراب اگرہ کے اب میں بینک سے کلک کر دیتا ہوں اب میں یہاں پر مطلب جتنے بھی بینک ملیشیا کے وہ کلک شروع ہو رہیں گے میں سی ای 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 بی پر کلک کر دیتا ہوں یہاں پر بائیار پر کلک کر دیتا ہوں تو ٹھیک ہے اس کے اوپر بائیار پر کلک کر کے اپنی پیمٹ یہاں پر وہ بیس رنگٹ کا بوچڑ ہرید لوں گا بیس کا وہاں پر ہرید لیا پھر دس کا وہ بعد میں ہرید لیا توٹل تیس روپے آگے بات ہے تم ہوئی مسائلی طور پر میں نے تیس ادا کرنے ہے آگے نا کریڈٹ کے اندر اب میں نے کیا کرنا ہے وہ آفیسر پر دوبارہ کلک کرنا ہے یہاں پر وہ نمبر کیندی ران کیندی ران جو بھی اس کا نام وہ ایڈ کرنا ہے اور وہ ریکارڈ آ جائے گا میں دوسری ویڈیو سے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھے ریکارڈ آ گیا میں نے کسی دوست کا ادا کیا رات کے اس وقت ایک بل کے ترتالیس منٹ ہوئے ہیں جو ویڈیو بنا رہا ہوں تو چاہ رہا تھا کہ انفرمیشن آتا پہنچ سکے اچھا یہاں پر کلک کیا سمن ہوں تو نمبر کلک کیا وہ وہاں پہ آ دیا ڈیا ہے سمن گا سمن دوبارہ دوبارہ اس کا نمبر ایڈ کریں گے اس کے اندر دوبارہ میں آتا ہوں گیا باد حتم ہو گئی اتنا سا مسئلہ تھا کسی ایڈن دوسرا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوسرا طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کو سمن نظر آ رہا ہے اس کے اوپر یہ دیکھیں نیچے ہے یہ کوڈ جھوم پے کا آپ جانتے ہیں جتنے بھی بینک میں بینک ہے یا پھر یہ سیم بینک ہے دوسری تیسے کئی بینک یہ کی پروائیڈ کرتے ہیں جو مپے کی اپشن اب آپ نے وہاں پہ جو مپے میں چلے جانے ہیں وہاں پہ ریفرنس بلر کوڈ ہوگا وہ بلر کوڈ یہ ہی لگا لینا ہے جو آپ کے لگا ہوگا یعنی کہ ہر بلے ریفرنس ڈیفرنٹ ہوتا ہے بلے کو ڈیفرنٹ ہوتا ہے سمن کا جو آپ کے سمن کے اوپر لکھا ہوگا وہ آپ نے بلر کوڈ لگا لینا ہے نمبر کمپونڈ یہ بلکل اوپر لگا ہوا ہے یہ بارکوڈ کے ساتھ ہی نیچے لکھا ہوئے نمبر نیلے لائن میں یہ نمبر کمپونڈ یہ وہاں پہ آپ نے ایڈ کر لینا ہے تو اسی طرح اپنے فون نمبر کی ڈٹیل تو آپ نے اس کو یہاں سے اپنے فون سے بھی ادا کر سکتے ہو تو یہ اس طریقے سے آپ اپنا سمن گھر بیٹھے خود ہی ادا کر سکتے ہو کسی ایڈنٹ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے مگر میں پریفر کروں گا اپلیکیشن والا کام کر لیں وہ زیادہ ایزی ہے اور اس کے اندر یہ بھی پتہ ڈالتا ہے ہاں بھی کوئی کسر رہے تو نہیں کیا سمن رہے تو نہیں گیا اور ہاں سال کے انڈ پہ کچھ ان کی سیل پروموشنز لگتی ہیں کہ اگر آپ نے سمن ادا کرنا اتنے پرسنٹ آف کر کے آپ سمن دعا کر سکتے ہو وہ آپ کی مردی ہے مگر یہ ہے کہ آپ سمن جب آئے کوشی کرو تب ہی ادا کر لو اور اس میں ڈھرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تو ان کو انچکہ نہیں لیکن دے مگر یہ ہے کہ سمن تو سمن ہوتا ہے نا تو کوشی کیا گریں کہ سمن ہے جیسے ہی آئے اسی وقت ادا کر دیں کسی ایڈن کو بھی بیسے دینے کی ضرورت نہیں آسان سا طریقہ کار تھا میں نے آپ کو بتا دیا کوئی بھی کمپنی کا سمن ہو یہ جس میں دیکھیں کافی ساری کمپنی ہیں کوئی بھی کمپنی کا سمن ہو ضروری نہیں وہ شہالم والا ہی ہو کوئی بھی کوئی سمن ہو یہاں سے گورنمنٹ کے ادارے کا جو بھی سمن ہو جہاں سے آپ ادا کر سکتے ہیں یہ تھی ویڈیو یہ تھی انفارمش اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کی دیے گا دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کی دیے گا چینل کو سبسکرائب کی دیے گا سپورٹ کی ضرورت ہے آپ کی اپنا حیاء رکھئے گا بہت سارا دعا بھی یاد رکھئے گا اسلام علیکم